دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمسنگ ایٹین ایس موبیل کا پاور پٹن کی صرف تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے بیک کور کولنے کے بعد اس کو کنچنا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو فنگر ہوتا ہے اس کے ریبن کا جیک مین بوڈ پہ لگا ہوتا ہے تو وہ جیک ہٹا دے اور اس کا بیک کور ہٹا دے تو دوستو اب اس کے اوپر اسے کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے مین بوڈ پہ پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے اور سب سے پہلے اپنے اس کی بیٹی کو ڈسکرنیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے سارے جیک کو ڈسپلی والے چارجنگ فلیکس ٹھپ والے اور انٹینک کیبل کا جو جیک ہے وہ ہٹا دے اور اس کے مین بوڈ کو موبل کے پینل سے باہر نکال دے اور اس کا جو پاور بٹن ہے یہ نکال دے دوستو کر یہ خراب ہے تو آپ اس کو کس طرح بھی نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سی بٹن نکال رہے ہو تو پھر اس کے احتیاط سے نکالنا ہے اس کا ریبون بہت نازک ہوتا ہے تو اس کو کٹنا نہیں ہے اس کو طریقے سے نکال دینا ہے اس کو نکالنے کے بعد ابھی اس میں دوسرا نیا باور بٹن لگا لے اس کو بلکل اسی جگہ پر لگانا ہے جہاں سے آپ نے اتارا تھا اس میں اگر تھوڑا سی فرق ہوا تھا پھر کام نہیں کرے گا باور بٹن لگانے کے بعد اس میں مین بوٹ لگا لے مین بوٹ کمویل کے پینل میں فٹ کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی جے کے سارے جیک لگا لے اور سارے جیک اس کے اوپر آنے چاہیے ریبون اس کے نیچے نہیں آنے چاہیے ڈسپلی والا چارچنگ سٹیپ والا اور انٹینہ کیبل سارے جیک لگانے کے بعد آخر میں بیٹری کو کانٹ کر دے اور اس پر ایک کور لگا لے تو دوستو کور لگانے کے بعد اس پر پیش لگا لے دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دی تو نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرن کو توڑ دیں گے پیش لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور لگانے سے پہلے فنگر پرنٹ سینسر کا جو ریبون ہے تو اس کا جیک لگا لے اس پر بیک کور بلکل سیدھا رکھ کر سائیڈوں سے توڑا سا زور دے اور اس میں آخر میں اسے مٹرے لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ